سر کسی بھی کلچر میں اور ایک کارپرٹ کلچر ہو سیٹ کلچر ہو سر ایک پھر ٹرم ہے سر وہ ہے کمیونکیشن گیپ اچھا یہ کمیونکیشن گیپ اتنی خطرناک چیز ہے سر کہ سم ٹائم اور یہ لائف میں بھی سر دیکھیں سیچویشن کچھ اور ہوتی ہے مائنڈ اس کو کسی اور طرح پوٹرے کرتا ہے اچھا نہ چاہتے گلے شکوے شکایتیں بڑھ جاتی ہیں اور حقیقت اس سے بلکل مختلف ہوتی ہے سر سر اس کمیونکیشن گیپ کو رشتوں میں باس بارڈی نیٹ ریلیشن میں دوستی کے ریلیشن میں میاں بیوی کے ریلیشن میں اس کمیونکیشن گیپ کو کیسے قتم کیا جا سکتا ہے ہمارے یہاں تمام گھروں میں ایک چیز بڑی کامنلی یوز ہوتی ہے وہ ہے پریشر ککر پریشر ککر کن اصولوں پر کام کرتا ہے ہم اس کا پریشر سیٹ کر دیتے ہیں تھرو دیٹ ویٹ جو اس کے اوپر رکھا ہے جتے ہیوی ویٹ ہوگا اتنے ہی زیادہ سٹیم بن جانے کے بعد وہاں سے ریلیو ہوگی ریلیف ویلو ہوتا ہے تو اس پر جتنا وزنی ویلوز ریلیف ویلو پر رکھ دیں گے ویٹ اتنی زیادہ سٹیم اندر ٹرپ ہوگی اگر غلطی سے وہ ریلیف ویلوز کا چوک ہو گیا یا آپ نے بہت ہی زیادہ وزن رکھ دیا تو پریشر ککر پھٹتا ہے اور تمام کچن کو چیزیں توڑ پھوڑ بھی ہوتی ہے آدمی بھی زخمی ہوتا ہے دیواریں بھی خراب ہو جاتی ہیں اس کی نسبت پرہنے زمانے میں ہمارے یہاں چائے بنائی جاتی تھی ایک کیٹل میں جو عام طور پر الیمینیوم کی ہوتی تھی اس کے اندر سٹیم بنتی ہے اس کی جو سامنے نوزل ہے جس کو پنجابی میں ہم ٹوٹی کہتے ہیں اس پر سے ریلیز ہوتی جاتی ساتھ ساتھ وہ کبھی نہیں پھٹی آج تک جب ہم اپنے روئیوں سے اپنے ماتاہتوں کا گلہ گھونڈ دیتے ہیں ماتاہت شروع میں بولنے کی کوشش کرتے ہیں ہم انہیں شٹ اپ کال دیتے ہیں اندر یہ ادھر وہ بوائل کرتے ہیں اور وہ ریلیف نہیں ہو پاتے ہیں ان کا کوئی ریلیف ویلو نہیں ہے وینٹ نہیں ہے یہاں سے وہ وینٹ آؤٹ ہو جائے ہیں دو ہی طرح کے نتیجے نکلتے ہیں شروع میں فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے اس کے بعد پھر دو ایس صورتیں ہوں گی یا تو انسان جوب چھوڑ کر چل جائے گا ایک اچھا بھر کر ہم لوز کر دیں گے یا وہ بندہ ارلیونٹ ہوگے ایک طرف ہوگے بیٹھ جائے گا یہ جو کممیونکیشن گیپ ہم کریئٹ کرتے ہیں گھر کے اندر بھی ہیں جب ہم دوسرے کو بات بات پر شٹ اپ کال دیتے ہیں اور اسے سنپ کر دیتے ہیں تو وہاں یہ کممیونکیشن گیپ پیدا ہو جائے گا مین ریزن یہ ہوتی ہے یا بازکت ہوتا یہ ہے کہ آپ کے ماشاءاللہ چخصہ سٹاف ہے ہم فانڈیشن میں کہ آپ نے ایک لڑکہ ہائر کیا اس کی کممیونکیشن سکیل بڑی ویک ہے اب ایس ٹیف ایک دیکٹیو آپ کی پرائم ڈیوٹی بن گئی کہ اصولی طور پر تو ہر آدمی کو پرسنلی آپ کو جاننا چاہیے اس کی ذاتی خوبیاں ذاتی خامیاں اس کی پرابلمز اس کی ایڈیوز انکریسیز ان سب سے ایک انڈویڈیولی آپ کو واقع ہونا چاہیے جب آپ ایک آدمی رکھتے ہیں اور آپ ریلائز کرتے ہیں کہ اس کی کممیونکیشن سکیل بڑی ہے تو پھر آپ کی یہ ڈیوٹی ہے کہ آپ اس کی کممیونکیشن سکیل کو امپروو کریں عام طور پر ہمارا رویہ اس کے برخلاف ہوتا ہے ایک آدمی کی کممیونکیشن سکیل بڑی ہے ہم اسے سنپ کرنے لگتے ہیں وہ بالکل چپ ہو جاتا ہے جب ہم اپنے ویوز کو ایکسپریس نہیں کر پائیں گے اپنی رائے نہیں دے پائیں گے تو کممیونکیشن گیپ آئے گا نتیجہ یہ ہے کہ ٹاپ پر بیٹھنے والا آدمی جو ریل ٹائم سیچویشن ہے اس سے کٹ آف ہوتا جاتا ہے اس تک انفرمیشن وہی آتی ہے جو اس کے ہردگرد اکٹھے ہوئے دو چار لوگ اس کو دیتی ہیں اور وہ ہشار لوگ ہیں وہ اس کو وہی کچھ صرف بتائیں گے جو اس سننا چاہتا ہے پھر وہاں سے بربادی شروع ہی آتی ہے